یہ ماہی عائشہ کہتی ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت آتی ہے کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کیا کہا الساموالیک کیا کہا انہوں نے الساموالیک تم برباد ہو جاؤ حلاق ہو جاؤ نبی کا گھر ہے آپ بتائیے کہ آپ کے گھر میں کوئی آپ کا دشمن آئے اور آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے آپ کیا کرو گھر میں ماہی عائشہ کریم میں سن رہی ہوں آپ کا گھر آئے یہودیوں کے چند لوگ آپ کے گھر میں آ کر کیا آپ کو گالی دے رہے یہودیوں کے لوگ آپ کو آپ کے گھر میں آ کر گالی دے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جب یہ جملہ سنا کچھ نہیں بولا ماہی عائشہ کہتی ہے میں نے کہا والیکم السامواللانہ کہا تم پر بھی اللہ کی لانت ہو تم بھی حلاق ہو جاؤ یہودیوں کے ردی عمل کے طول پر جواب دیا کس نے دیا ماہی عائشہ صدی کرو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا محلن محلن یا عائشہ کیا کر رہی ہو عائشہ رکو 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 کیا اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں کہ ان یہودیوں نے اسلام دشمنوں نے آپ کے ان دشمنوں نے آپ کی سانے اقدس میں کتنے غلید الفات استعمال کیے یہ ماہی عائشہ نے کہا اللہ کے نبی سے کہا ہے عائشہ میں نے سنا میں نے سنا لیکن میری زبانے رسالت ماہ بھی گوارہ نہیں کرتی کہ میں بھی رد عمل اور ریاکشن کے طور پہ وہی برتاؤ کروں جو انہوں نے کیا ہے میری زبانے رسالت ماہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ میں انہیں بدعائیں دوں میں نے اتنا کہہ دیا وعالی کو اسلام کا لفظ یہ بہترین لفظ جو اللہ کے نبی نے سمجھا کہا میں نے اپنی زبان سے استعمال کرنا مناسب نہیں یہ تھے ہمارے نبی کے اخلاق لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں آپ کے پیچھے چلنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کون سے اخلاق تھے جس نے لوگوں کو آپ کی طرف مائل کر دیا آپ کے پتاثر ہوئے آپ کے اخلاق کریمانہ کی پاداش میں ایک نہیں میرے بھائیوں بے شمار سہکڑوں مثالیں ہیں صحابے کرام آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی شبیہ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں ہم اسلام کے جو طریقے ہیں اسلام کی جو مثالیں ہیں جو اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے میرے بھائیوں ہم اپنی دنیا کے سامنے پیش کریں ہمیں کریں